میرا ایک کلپ پوری دنیا پہ امریکہ تک چلا اس کے لحاظ سے حل چل ہے چلو غیر مسلموں نے تو کہنا ہی تھا کچھ مسلمانوں کو تاجب ہے اور اس پر تنقید بھی کرتے ہیں پتا چلا کہ ایک چینل پر کچھ لوگ میرا کلپ چلا کے بحث کر رہے تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب جو غازی ممتاز صاحب قادری کے زمانے میں ہم سے مار کھا کے ٹی وی پہ بھاگے تھے وہ آج بھی ہے پی جے میر والا پروگرام جس میں غازی ممتاز صاحب قادری کے موضوع پر میں نے ان کو الٹا کیا تھا وہ رات کیونکہ میں موجود نہیں تھا وہاں تو کہہ رہے تھے کہ ان کو بھیجو کسی کرونا والے کے پاس تو پھر پتا چلے گا کہ یہ گارنٹی کیسے دیتے ہیں یہ رات پروگرام میں میں ان کو آپ کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہوں رب کعبہ کی قسم میں اپنی طرف سے پیش کش کر رہا ہوں وہ بندہ جو سوفی سد کرونا کا مریض ہے میں اس کا بازو پکڑ کے اس کو کعبے کا تواف کراؤں گا اور سات چکر پورے کروں گا اپنے ایمان کی بیس پہ کہ یہ جو آئیسو لیٹ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں لیٹ کر میرا ایمان ہے کہ صرف قریب جانا تو کیا میں اس کو بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ کندے کے نیچے دیکھے میں اس کو کعبے کے ساتھ چکر لگوا کے بتاؤں گا کہ لا عدواء لا عدواء لا عدواء لا عدواء لا عدواء شیفید کا ہے کہ رب کے اذن کے بغیر کوئی بیماری کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تو لہٰذا چینلوں پہ بیٹھنے والے میری یہ پیش کش ہے کہ کوئی مجھے میرے موقف کو یہ کہہ کے کہ اگر انہیں کہیں تم بھیجو کرونا والوں کے ساتھ تو یہ نہیں جائیں گے بھاگ جائیں گے تو میں یہ دعواء کر رہا ہوں کل انتظام کریں مجھے مکہ مکرمہ بھیجنے کا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزوم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ پیالے سے کھلایا تو ہم تو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اپنی کوئی قوت نہیں نسبت رسول یہ میری طاقت ہے اور اگر کوئی دوسرے کی ہے تو وہ بھی اعلام کرے یعنی یہ میں کسی پر نہیں کہتا کہ اور کسی کو نہیں لیکن بولنے کا وقت ہے اعلان کرے اور میں یہ کہتا ہوں کہ مفتی حرم کو بھی کہو حالانکہ میری یہ شرط نہیں کہ وہ اتواف کرائے گا کرونا والے کو تو پھر میں کراؤں گا میں ویشہ ہی کراؤں گا لیکن جنہیں دعویٰ ہے پکی توحید کا اب وقت آیا ہے کہ توحید کا سبق پکا کس کا ہے ایک کرونے والے کا بازو سدیس پکڑے دوسرے کا میں پکڑتا ہوں ساتھ چکر پورے لگاتے ہیں یا مفتی ان کا عبدالعزیز حیثِ کبار علماء کا مفتی وہ پکڑے میں پکڑتا ہوں چلو وہ نہ بھی پکڑے میں پھر بھی پکڑتا ہوں بھاگوں گا نہیں بلکہ ایک سو کرونے والے کو کہیں گے میں پکڑ کے سو کو تواف کرواؤں گا مجھے میرے رب کا یقین ہے زندہ رہنا ہے تو زندہ رہنا ہے جانا ہے تو حالتِ ایمان میں جانا ہے تقدیر پر یقین رکھتے ہوئے تو اس بنیاد پر یہ چینلوں پہ بیٹھے ہوئے جو باتیں کر رہے ہیں مجھے بلا کے پھر کسی کو بولنے کی دعوت دیں اور پھر میری گفتگو لائیو چلائیں اگر حوصلہ ہے تو میں بتاؤں گا کہ کیا کیا جا رہا ہے اور کیا دھندے ہو رہے ہیں ہی دو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ